السلام علیکم شہر شاہ سوری کے کارنا میں ایک برطانوی مورخ اپنی ایک یاداشت میں لکھتے ہیں کسی حکومت حتیٰ کہ برطانوی حکومت نے بھی ملک کے نظم و نسک میں گوڈ گورنس اور انتظامی محارت کا بہت ثبوت نہیں دیا جو شہر شاہ سوری نے دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر صرف پانچ سال حکومت کرنے والے شہر شاہ سوری نے قلیل عرصے میں جو کارنا میں سر انجام دیئے ان کو نہ صرف مغلون سراحہ بلکہ انگریز بھی ان کے انتظامی معاملات کی طریف کیے بغیر نہ رہ سکے بلکہ ان کے کچھ کارنا میں تو ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز خود بھی اپنانے پر مجبور ہوا شہر شاہ سوری آخر کون تھے آئیے یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے ان کے ہاندانی پس منظر کو دیکھتے ہیں شہر شاہ سوری قطلق سور قبیلے سے تھا اس قبیلے کے جد ام جد محمد سور قطلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے افغانستان آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہیں بس گئے یہ وہ دور تھا جب دہلی پر افغان قبیلے ساخو خیل کے سردار سلطان بحلول لودی حکومت کر رہے تھے سلطان کی حائش تھی ہندوستان میں سے زیادہ زیادہ افغان آ کر عباد ہوں انہوں نے افغانوں کو نوکریاں جاگیریں اور معاش کے ذرائع دینے کا وعدہ کیا ان کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغانوں حجرت کر کے دہلی اور اردگرد کے علاقوں میں آ کر عباد ہونا شروع ہو گئے انہیں حجرت کرنے والوں میں سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آ گئے ہندوستان آ کر وہ ایک سردار جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازم ہو گئے اور بے مسال خدمت پر کئی گھنوں اور چالیس گھڑ گھڑ سوار کی فوج توفے میں حاصل کی شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں چار شادیاں کی اور ان کے آٹھ بیٹے ہوئے شیر شاہ اپنے آٹھ بائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کی پیدائش چودہ سو چیاسی اسوی میں دہلی کے علاقے فروزہ میں ہوئی ان کا نام فرید خان رکھا گیا شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان فوت ہو گئے تو سلطان بحلول کے ایک وزیر عمر خان نے زیلہ رختاس میں سہر سام اور کچھ مزید علاقوں میں بطور تحوہ شیر شاہ کے والد کو دیئے سوتیلی ماں اور بائیوں سے ان جگیروں کی تقسیم پر ان کے احتلاف پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جون پور آ گئے یہاں آ کر انہیں جمال خان سارنگ خانی کی کہ ہاں ملازمت احتیار کر لی اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم پر توجہ دی اور عربی فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا کچھ عرصہ بعد جمال خان نے اپنے اور بیٹے کی صلح کروا دی کچھ عرصہ بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کی صلح کروا دی شیر شاہ کو سہر سرام اور خواس پور کی جگیر مل گئی شیر شاہ نے ان علاقوں کا انتظام سوالا تو بہت سی ایسی صلحات نافذ کی جن کے بدولت ان کی گوڈ گورنرس کا چرچہ دور دور تک ہونے لگا لیکن کچھ ہاندانی احتلاف کے باعث وہ اس جگیر کو چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوحانی کے پاس گئے جو اس وقت ان علاقوں پہ حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جگیر بھی آتی تھی بہار خان لوحانی نے ہی انہیں ایک بار دور تھا جب لوڈیوں کی حکومت ہتم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج تلو ہو رہا تھا انہوں نے انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمین کچھ احتلاف پیدا ہوئے جس کے بعد پندرہ سو ستائیس عیسوی میں وہ خانواں کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے تقریباً سوال سال تک مغل فوج میں حدمات انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئے اس عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی قائدانہ سلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھتے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے سرات سے ہائف تھے دوسری جانم شیر شاہ بھی چکن نہ ہو گئے اور وہاں سے نکل کر ایک بار پھر بہار کے حکم بہار خان لوحانی کے دربار میں آگئے بہار کے حاکم سوری بہار خان نے احتلاف بلا کر انہیں اپنے بیٹے کا اتعلیق مقرر کر دیا کچھ عرصے بعد بہار خان لوحانی کے انتقال ہو گیا تو شیر شاہ اپنے شیر شاہ صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا دوسری جانبی سے دوران پندرہ سو تیس مشین شاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمایوں نے تحت سنبھال لیا اسی زمانے میں شیر شاہ کے لوحانی قبائل سے بھی احتلاف ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس جلا گیا شیر شاہ نے کئی افغان قبائلوں کو ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی اور پندرہ سو تین تیس میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگالی فوج کو شکست دو چار کر دیا اس جنگ کے بعد شیر شاہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے بنگال کی فتح کے بعد ان کا اگلا مارکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور ایک سردار تاجہان سارنگ کے پاس تھا انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی کیونکہ تاجہان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور اس کی بیوی سے شیر شاہ نے نکا کر لیا اس فتح کے باعث ان کے ہاتھ بے انتہا دولت آئی ہمائیوں کو جب افغانوں کی فتحات کی حبر ہوئی تو وہ جنگ کرنے کے ہاتھر آگرہ سے فوج لے کر لکھنوں کی طرف جان بڑا اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے یہ جنگ پندرہ سو سنتیس میں ہوئی دورانے جنگ شیر شاہ نے ہمائیوں کو خوفیت اور پر پیغام بیجا کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہوگا اور این جنگ کے وقت جنگ کے موقع پر درمیان میں نکل جائے گا اور ایسا ہی ہوا چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے سے ہمائیوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی اس مارکے کے دو سال بعد ہمائیوں ایک بار پھر فوجیں لے کر بڑھے اس بار ان کے سامنے شیر شاہ سوری تھے شیر شاہ نے انہیں پندرہ سو انتالیس میں جنگ چوسہ میں شکست دو چار کیا اور فرید الدین شاہ فرید الدین ایک سال بعد شکست خوردہ ہمائیوں ایک لاکھ فوج اکٹھی کر کے دوبارے شیر شاہ کے سامنے آیا کنوج کے مقام پر دونوں لشکروں کا امنہ سامنہ وہ لیکن ایک بار پھر ہمائیوں کو شکست دو چار ہونا پڑا اس شکست کے بعد ہمائیوں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ پورے شمالی ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے جانے لگے جانے گئے شیر شاہ نے ویسے تو صرف پانچ سال کا عرصہ ہی شہنشاہ کے طور پر گزارا لیکن انہوں نے ان پانچ سالوں میں وہ کام کی جو شاید آج تک کوئی نہیں کر سکا ان کا سب سے بڑا کارنامہ سکول اور روپے کی درجہ بندی اور ویلیو متعین کرنا تھا یہ ایسا کارنامہ جو آج بھی ان کی دور اندیشی اور دانشمندی کا مو بودہ ثبوت ہے انہوں نے چاندی کے سکے کو روپےہ تانبے کے سکے کو دام اور سونے کے سکے کو موہر کا نام دیا یہ نام آج بھی بڑے سگیر اور دنیا کے کئی ممالک میں رائج ہیں ان کے دور حکومت میں کرنسی کا جو نظام مطارق کرائے گئے وہ ان کے بعد آنے والے مغلوں حکمرانوں حتیٰ کہ بریٹش حکومت نے بھی تھوڑی سی تبدیلی سے جاری رکھا اس کے علاوہ شہر شاہ کا ایک اور شاندار کارنامہ جرنیلی سڑک اور قبل مسیح کے ہندوستانی راجہ چندر گپت موریہ کے دور کی تمیر شدہ شہرہوں کی تمیر و توسی ہے ان شہرہوں میں سب سے شاندار گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جیٹی روڈ ہے جرنیلی سڑک کو یہ نام انگریزوں کے دور میں دیا گیا یہ شہرہ تقریباً پچیس سو کلومیٹر لمبیہ اور بنگال سے شروع ہو کر قابل تک جاتی ہے ایک سڑک آگرہ سے برحان بر ایک سڑک آگرہ سے راجستان اور ایک شہرہ ملتان سے لہور تک چلی آتی ہے یہ شہرہیں آج بے مختلف ناموں سے ہندوستان افغانو اور پاکستان میں موجود ہیں ہندوستان کی ایک اہم ترین شہرہوں کے ارد گرد رہت لگوانے اور سترہ سو کے قریب ایسی سرائیں تمیر کروانے کے سہرہ بھی شہرہ کے سر جاتا ہے جہاں مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام کیے جاتا تھا ان سرائوں میں مساجد کمیں اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے چوبیس گھنٹ املا موجود رہتا ہندووں اور مسلمانوں دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا اور ان تمام انتظام کا حرچ ریاست کے جمعے تھا ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے اہم کارنامہ کچھ ایسی ذری اصلاحات تھیں جن کے بتاولت اس وقت کا کاشتکار اشحال ہوا انہوں نے پورے ہندوستان میں کسانوں کی زمینوں کی پیمائش کے لیے پیمانیں مقرر کیے انہوں نے پیمانوں کے حساب سے ٹیکس کا نظام مطارب کروایا انہیں ذری اصلاحات کی بدولت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمے کی بنیاد پڑی شیر اشحال کی یہ ذری اصلاحات ایک ایسا دانش مندانہ عمل تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران بھی انہیں اپنانے پر مجبور ہوئے شیر اشحال نے اپنی زندگی میں بہت سے کلے بنوائے جو آج بھی اپنے شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں ان میں ایک کلہ شیر گڑ ہے جو صبح بہار میں واقع ہے یہ کلہ پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پینٹالیس کے درمیان تعمیر ہوا اس کا نام شیر شیر سوری نے اپنے نام پر رکھا اس کے اور مرمت شیر شیر سوری کا کارنامہ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے درہ جلم کے کنار موجود کلہ روحتاس بھی ان کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہوتا ہے یہ کلہ پندرہ سو بیالیس میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تریح مقامات میں شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت چھوٹے بڑے کلے بنوائے جن میں بہار کے علاقہ سہر سرام میں واقعہ ان کا اپنا مقبر بھی شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا اپنے ان تمام کارناموں کے ساتھ شیر شاہ سوری نے فتوحات کے سلسلہ بھی جاری رکھا انہوں نے فتوحات کے سلسلے میں اپنی فوج کو لے کر مدیہ پردیش کے قلعہ کلنجر کو فتح کرنے پہنچے کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے پہلے اس قلعے پر صرف تیروں اور گولیوں کی بارش برسانے کا حکم دیا کیونکہ وہ اس قلعے میں موجود پتار نامی ایک رکھاسہ کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے راجہ کیرت سنگ جو کلنجر کے قلعہ پر حکم تھے اس نے خوب مقابلہ کیا اور قلعہ بند کر لیا آخر کار شیر شاہ نے خوج کو قلعہ پر گولہ باری کا حکم دیا اس گولہ باری کے نتیجے میں ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا جس سے شیر شاہ سوری زخم ہو گئے اور زخم کتاب نہ لاتے ہوئے بائیس مئی پندرہ سو پہنتالیس اسوی میں حل کے حقیقی سے جا ملے ان کی حاش کے مطابق انہیں صبح بہار میں سہر سام کے قبرستان میں دفن کیا گیا